پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور علم و عدب اس کے جو رکھوالے ہیں ان کے جب نام لیں گے تو افتخار عارف صاحب کو آپ بھول نہیں سکتے ان کا نام سر فہرست ہوگا اور وزارت اطلاعات و نشریات سے جو منسلک ادارے ہیں ایک ایک کا نام لیں چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو جہاں سے انہوں نے خبریں پڑھنے سے کام شروع کیا پاکستان ٹیلیویزن کے جو شورہ اعفاق پروگرامز رہے ہیں ان میں شرکت ہو جو شاعری ہے اور عدب ہے اور زبانے ہیں صرف اردو نہیں فارسی بھی تو اس حوالے سے جب آپ جتنے بلند پایا شخصیتوں کو یاد کریں گے تو افتخار عارف صاحب جو ہے وہ ہماری بہت گرم دھوپ میں ایک بہت سایہ دینے والے درخت ہیں جن سے ہم سب اچھی اور صاف ہوا بھی لیتے ہیں اور تپش سے بچنے کے لیے بھی ان کو ایک سائے کے طور پر ایک چھتری کے طور پر استعمال کرتے ہیں افتخار عارف صاحب سے میری جو ذاتی عقیدت ہے اس میں ہمارے بہت سارے اسادزہ خاص طور پر اسلام عظیر صاحب جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے افتخار عارف صاحب کا نام جو ہے وہ ضرور آتا اور افتخار عارف صاحب کو آج بھی جب ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو میرے جو اسادزہ ہیں جو ایک طرح سے ہمسر تھے افتخار عارف صاحب کے وہ ساری کڑیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں میں اپنی تقریر سے آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا خاص طور پر جو آپ نے دستاویزی فلم دیکھنی ہے صرف افتخار عارف صاحب کو انہی کے الفاظ میں اگر خراج عقیدت پیش کریں ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اساسہ اگر میں ترمیم کروں ان کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افثانہ ہے